اگواہ ہونے والی بیٹی 51 سال بعد والدین کو مل گئی امریکہ میں یکسن ڈی این اے کی تصدیق کے بعد ایک خاتون اپنے والدین کو 51 برس کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ مل گئی ٹیکساس کے خاندان کے مطابق ان کی بیٹی کا ڈی این اے شجرہ بتانے والی سروز 23 اینڈ می سے معلوم کیا گیا اور اس طرح پانچ عشرے قبل اگواہ ہونے والی بیٹی اپنے گھر کو لوٹ آئی 1971 میں میلیسا ہائی سمیت کی عمر صرف 22 برس تھی جب اس کی آیا اسے لے کر فرار ہو گئی تھی تاہم اس واقعے کے بعد میلیسا کا نام بدل کر میلانی رکھ دیا گیا جو اس پورے واقعے اور اپنے حقیقی والدین سے یکسر نا اشنا تھی میلیسا کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حقیقی والدین اب تک اس کی تلاش میں ہیں اور آخر کار انہوں نے فیس بک پر رابطہ کیا جسے وہ ایک جھوٹ ہی سمجھ رہی تھی ان کے والد نے بیان دیا تھا کہ ہم 51 برس سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں اس کے بعد میلیسا نے اپنے پالنے والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اس سے بات چھپائی گئی ہے تو انہوں نے بتایا اور اس کی تصدیق کی کہ وہ حقیقت میں میلیسا ہی ہے ٹیکساس میں بہت سے بچوں میں ڈیا نیشنات کا سامان تقسیم کیا گیا تاکہ کوئی ممکنہ گمشدہ بچہ سامنے آ سکے جب ہفتے کے روز میلیسا اپنی حقیقی ماں سے ملی تو انہوں نے پیداشی نشان کی بنا پر اسے پہچان لیا جو کمر کے اوپر حصے پر تھا انہیں نے یقین تھا کہ میلیسا ہی ان کی بچی ہے جو 22 ماہ کی عمر میں ان سے بچھڑ گئی تھی جب میلیسا اپنے والدین سے ملی تو بہت جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے پولیس نے اس واقعے پر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکمل تفتیش کے بعد بچی کے اگواہ کروں کو ٹہرے تک لے کر آئیں گے آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے